دوستو پاکستان کی معروف مشہور خوبصورت اداکارا رانی آج کے دن یعنی 27 مئی 1993 کو ہم سے جدہ ہوگی تھی اور آج اداکارا رانی کی برسی ہے اداکارا رانی نے فلم محبوب سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا تھا رانی کی خوبصورتی اور اداکاری نے جلد ہی فلم بینوں کو اپنی جانم متوجہ کر لیا تھا رانی کو رکس پر بھی عبور حاصل تھا ان کی فلم انجمن مراو جان تہزیم ناغ منی اگنا اور سہی جن جان اور چند مکنا میں پرفارم کردہ کردار کلاسی کا درجہ رکھتے تھے ان کی برسی کے موقع پر آج ہم ان کی زندگی کر تفصیل سے بات کرتے ہیں تو بینہ وقت گوائے بڑھتے ہیں وڈیو کے جانب دوستو آج میں ماضی کی حسین اور نوجوان اداکارا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں اور خوبصورتی کی بدولت کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں پر راج کیا تھا ساٹھ ستر اسی کی دہائی میں ان کے بے شمار مدہ مجود تھے فن کے بدان میں ان کی چند برسوں کی کارکردگی حیران کن اور قابل رشک تھی انہیں یہ تمام کامیابیاں رات و رات اور بیٹھے بٹھائے نہیں مل گئی تھی بلکہ اسے محنت اور جد و جہد کافی کرنا پڑی تھی یہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں اداکارا رانی کی مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں تجھے چنام چنام سے جانتی ہوں ماتنی پر چی چاہتا ہے تو یوں ہی دیوی بنی میرے سامنے کھڑی رہے اور میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے دیوی نہ کہہ بابا میں تجھے داسی ہوں تو نہیں جانتا بابا میں آج کتنی خوش ہوں اور تجھے دیکھ کر مجھے کتنا سکھ ملا ہے میرا نا میرا ہے میرا اداکارا رانی آٹھ دسمبر 1946 کو پاکستان کے دل ہور کے محلہ مزنگ میں پیدا ہوئی تھی والدین نے رانی کا نام ناصرہ رکھا تھا آپ کے والد کا نام محمد شفی تھا جو کہ مشہور ڈرامنگار آگا حشر اور گلکار مختار بیگم کے ڈرائیور تھے آگا حشر کو تھیٹر پر کام کرنے والے لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہی وہ شخص تھے جنہوں نے باگی جنال ہور کے اندر اوپن ائر تھیٹر میں ہزاروں فنکاروں کو ٹریننگ دی جو کہ بعد میں پاکستان ٹیلویون اور پاکستان فلم انڈسٹری کا حصہ بنے اور آگا حشر ہی نور جہاں کو فلموں میں لے کے آئے تھے آگا حشر کی وائف کا نام مختار بیگم تھا بچپن ہی سے رانی آگا حشر کے گھر رہتی تھی کیونکہ آگا حشر کی بیگم مختار بیگم رانی کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی جیسا کہ میں گلے میں اتا چکا ہوں آگا حشر کے گھر رانی اپنے والد کی نسبت سے آیا جاگہ کرتی تھی اور آگا حشر کی وائف کو رانی بہت پسند تھی وہ اس پیاری سی گڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی اور انہیں مو بولی بیٹی بھی کہتی تھی مختار بیگم ہمیشہ بی بی رانی کو اپنے ساتھ رکھتی تھی اور مختار بیگم کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ رانی جب بڑی ہو تو وہ گلوکارہ بنے جب رانی جوانی کی عمر کو پہنچی تو انہیں فلموں میں ادھاکاری کرنا پسند تھی اور ڈانس سے بھی خاص لگاؤ تھا تو پھر دوستو ادھاکارہ رانی نے 1962 میں بننے والی فلم محبوب سے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا تھا جبکہ ادھاکارہ رانی کی دوسری فلم موج ملا تھی مگر ادھاکارہ رانی کو ان فلموں سے کوئی پہچام نہ مل سکی دوستو اب بات کرتے ہیں اس فلم کی جس نے رانی کو صحیح مہنوں میں پاکستان کے اندر ملکی شہرت سے نوازا اس فلم کا نام تھا دیور بابی فلم دیور بابی میں صبیہ خانم کے ساتھ سنتوش کمار اور ماضی کے مشہور و مروف چاکلیٹی ہیرو وحید مراد بطور ہیرو تھے جبکہ رانی ان کی ہیروین تھی ہم سب کا معلوم ہے کہ فلم دیور بابی اپنے گانوں اور مفرد کہانی کی وجہ سے انیس سو سٹھ سٹھ کی سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اس فلم کے بعد رانی نے کبھی پیچھے ملکر نہیں دیکھا اس فلم میں رانی کی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جہاں رانی کی ادھاکاری کو پسند کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ فلم دیور بابی میں رانی اور وحید مراد کے پیر کو بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا اور بعد میں وحید مراد نے رانی کے ساتھ سپر ہٹ کے ایک فلمیں بنائی اور اپنے چاہنے والوں کو ایک سے بڑھ کر ایک دیکھنے کو فلم دی دوستو آپ بات کرتے ہیں رانی کی چند مقبول فلموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں بہن بھائی بہن بھائی میں آپ کے ساتھ محمد علی اور آپ کے ہیرو وحید مراد تھے انجمن انجمن میں ایک دفعہ پھر آپ کے بھی مراد ہیرو تھے تہزیر یہ ملاقات بعد میں محبت میں تبدیل ہو گئی تو پھر رانی نے کرکٹر سرفراس خان سے تیسری شادی کر لی جبکہ سرفراس خان نے اسی کی دہائی میں ایک لیکشن بھی لڑا تھا اور اس لیکشن کی کیمپین میں رانی نے اپنے شہر کو مکمل سپورٹ کیا تھا آپ دونوں کا رشتہ بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور طلاق پر ختم ہو گیا تھا رانی کے اگر اولاد کی بات کریں تو آپ کی صرف ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے رابیہ تارک جو کہ آپ کے پہلے شہر حسن تارک سے ہیں اگر بات کریں رانی کے ایوارڈز کی تو رانی نے فلم میرا گھر میری جنت اور فلم سونا چاندی میں بہترین اداکاری پر دو نگار بارد حاصل کیے تھے اداکارہ رانی اپنی بیٹی رابیہ تارک کی شادی کے چاند دن بعد چھالیس سال کی عمر میں ستائیس مائی انیس سو ترانوے کو کراچی میں انتقال کر گئی تھی مگر انہیں لہور میں اس قبرستان میں دھپنا گیا جہاں پر ان کی ماں پہلے سے دھپن تھی موسیقی 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 محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر لزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے موسیقی 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 موسیقی